اسلام علیکم میں حمد آت سمرو اتحادی حکومت کا دس سالہ منصوبہ کھل کر سامنے آ گیا ہے اور یہ بھی کہ عمران خان کی گرفتاری نہیں ہوگی عمران خان کی گرفتاری کے اعلانات کرنے کے بعد اسے مکر جانا پھر جانا ڈر جانا وجہ کیا ہے کہ اب وزیر داخلہ کو یہ اعلان کرنا پڑا ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے عمران خان صاحب کا عوامی دباؤ کل جو پی ٹی آئی کا کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس اجلاس کی حکومت عملی سے ڈر گئی حکومت یا وجہ کوئی اور تھی اس پر بھی آتے ہیں اور معاملہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بین الاقوامی دوروں کا اور بلاول بھٹو دورے کر کے واپس پاکستان پہنچ گئے اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی چھیڑا جا رہا ہے سادگی کے نام پر اس سادہ قوم کو دوبارہ بے اکوف بنانے والی قوتیں بھی متحرک ہو گئی ہیں بے اکوف کس طرح کے پارلیمنٹ پر ہونے والے اخراجات ختم کر دیے جائیں بند کر دیے جائیں پارلیمنٹ کو تعلہ لگا دیا جائے جو ہاؤسز ہیں سندھ ہاؤس پنجاب ہاؤس خیبر پختونخواہ ہاؤس بلوچستان ہاؤس کشمیر ہاؤس گلگت بلتستان ہاؤس ان کو ہوتل میں تمتیل کر لیا جائے تو پھر پاکستان ترقی کر لے گا جہاں خرچہ ہوتا ہے وہاں نام لینے سے ان قوتوں کو ذراہر کے پر جلتے ہیں لیکن جو ادارے ہیں جن کی وجہ سے ملک جو ہے آگے بڑھتا ہے ملک ترقی کرتا ہے جہاں بیٹھ کر فیصلے ہوتے ہیں ان کو تعلہ لگانا تعلی لگانے کی بات کرنا مطلب کہ پارلیمنٹ نہ ہو جمہوریت نہ ہو بس پیسے خرچ نہیں کرنے اور پارلیمنٹ اور جب اور اگر ملک کے کسی مشکل حالات میں ہو تو سب سے پہلے جو اس کی مصیبت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر یا سب سے پہلے بوجھ پارلیمنٹ کے اوپر ڈالنا حالانکہ پارلیمنٹ نہیں ان سارے معاملات سے نکالنا ہوتا ہے تو کل سے کچھ خاص ایجنڈا کے تحت کل پرسوں سے ایک باتیں مسلسل چل رہی ہیں اور یہ باتیں وہ والے لوگ کر رہے ہیں جو لوگ ماضی میں پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران یا عمران خان صاحب کی حکومت کے آغاز میں ہی اس وقت کی اپوزیشن کو یہ مشورے دیتے تھے کہ آپ پارلیمنٹ سے ریزائن کر کے آ جائیں سینٹ کے انتخابات میں نہ جائیں نہ لڑے بلدہ زمنی انتخابات نہ لڑے اور باہر آ جائیں مطلب یہ تھا کہ کسی طرح عمران خان صاحب کی ریجیم کو ٹو تھرڈ مجورٹی مل جائے اہوانوں میں ریزائن کر کے آ جائیں قومی اسیمبلی سے تاکہ وہاں پر زمنی انتخابات ہو انتخابات میں ریزائن کرنے والے ظاہر ہیں پھر انتخابات میں حصہ نہیں لیتے تو عمران خان صاحب کو وہ علی مجورٹی بھی مل جائے جو پیپلز پارڈی اور مسلمی قنون کے پاس تھی ان کی سیٹے میں ان کو مل جائیں پی ٹی آئی کو اور پھر سینٹ کے انتخابات جو مارچ دوہزار اکیس میں ہوئے تھے ان انتخابات میں بھی حصہ نہ لیا جائے تاکہ سینٹ میں بھی عمران خان کو ٹو تھرڈ مجورٹی مل جائے اور پھر عمران خان صاحب ملک پر صدارتی نظام نافذ کرنے کے لیے کوئی آئین سازی کریں عمران خان صاحب صوبوں کو ملنے والے اٹھاروی ترمیم کے تحت جو اختیارات تھے وہ سلم کر لیں این ایف سی ختم کر لیں جو مرضی کر لیں پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ گلیاں سجیاں اور مرزا یار کلا پھر دارے تو یہ منصوبہ تھا اور اس منصوبہ میں بظاہر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہنے والے کچھ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے خاص پروپیگنڈا کرنے والے لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے اب دوبارہ جب ملک مالی بہران کا شکار ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت کی وجہ سے ملک کنگھال ہو گیا ہوا ہے اب دوبارہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ملبہ اس کا گر رہا ہے پارلیمنٹ کے اوپر اب یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ جتنے وزیر ہیں مشیر ہیں ایم پی ایز ایم این ایز سینیٹرز وہ تنخائن آلے پارلیمنٹ کے اوپر اٹھنے والے اخراجات بند کر دیے جائیں اور جو ہاؤسز ہیں جو وفاق کی اکائیوں کی علامت ہیں اسلام آباد میں وہ ہاؤسز بیچ دیے جائیں یہی کچھ عمران خان صاحب چاہتے تھے اب عمران خان صاحب کی بظاہر عمران خان صاحب کے مخالف نظر آنے والے ان کا ایجنڈا وہی جو عمران خان صاحب کا ہے عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا یہی علانات کیے تھے کہ جی وزیراعظم ہاؤس میں یونیسٹری بناوں گا گورنر ہاؤسز کی دیواریں توڑ دوں گا یہ سارے جتنے بھی یہ اپنا ہاؤسز ہیں یہ سارے بیچ دوں گا نیلام کر دوں گا انہوں نے اسسمنٹ کروائی تھی کہ جی پاکستان میں کتنی زمین کتنی پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں کتنے سو عرب روپے کی ہیں پھر انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کروائی تھی کہ جی ہمارے پاس یہ اتنی سرکاری پراپرٹیز پڑی ابھی ہم بیچنے لگے تو جب ان کو بتایا گیا کہ بھی بیچ کر آپ ایک بہینے کا بھی خرچہ نہیں نکال سکتے تو پھر ان کے ہوشٹ کانے آئے پھر وہ تھوڑا پیچھے اٹے یا ان کو ہٹایا گیا پیچھے لیکن یہ والا پروپیگنڈا کر کے پارلیمنٹ کو کمزور کرنا اور غیر جمہوری قوتوں کو مستحقم کرنا وہ جو ایجنڈا تھا کسی زمانے میں حمید گل صاحب کا اس طرح کا ایجنڈے کے پیروکار آج بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور سب سے اہم سوال یہ سوال اٹھا رہے ہیں پجابی میں کہتے ہیں آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے آٹا گوندے میں پندہ ہلے گا نہیں دور کیا پندہ وہ اعتراض کرنا ہر بات پر اب یہ جو میں نے گزارش کیجئی نا کہ عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کوویڈ آیا تھا تو کوویڈ سے بھی پہلے پاکستان مالی بہران کا شکار ہو چکا ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے اس مالی کوویڈ میں تو زیادہ ہو گیا اس سے پہلے عمران خان صاحب منفی میں جا رہے تھے اس وقت عمران خان صاحب نے پاکستان کی جو پارلیمنٹ سینٹ کومی اسیمبلی ان کی جو کمیٹیاں تھی ان کے اجلاس بند کر دیئے تھے کہ یہ اجلاسوں پر لوگ آتے ہیں اور ان کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں تو پارلیمنٹی کمیٹیاں میٹ نہیں کر سکیں گی میٹنگز نہیں ہو سکیں گی یہ ایک سال تک بند کر دیا تھا پارلیمنٹی کمیٹیوں کے عمران خان صاحب نے اسی چکر میں کہ جی پیسہ بچانا ہے ان پر خرچ اخراجات ہوتے ہیں تو پریکٹیکل ہی اس سے ہو آئے کہ پارلیمنٹ غیر فعل ہو گئی تھی تو بہرحال بعد میں عمران خان صاحب کو سمجھا دیا گیا یا سمجھ آ گئی تو وہی والی تجویز لے کر آ گئے ہیں وہی لوگ جو عمران خان صاحب کے بظاہر مخالف ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے متعلق دلچس کامران خان صاحب نے بھی کچھ اور لوگوں نے بھی ٹویٹس کیے کہ بلاول بھٹو زرداری جب سے وزیر خارجہ بنے تب سے وہ پاکستان میں نہیں ہیں وہ لا پتہ ہو گئے ہیں بھائی سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری پر احتراز تب بنتا جب وہ پاکستان کے اندر ہوتے یا پھر باہر جا کر خاموشی سے کہیں بیٹھ جاتے کہہ رہے ہیں لا پتہ ہیں بلاول نے امریکہ میں وہ جو گلوبل کانفرنس تھی اس میں خطاب کیا بلاول وہاں پر چائنا گئے اور بلاول اس کے بعد چین کے بعد گئے دوبارہ سویجر لینڈ گئے وہاں پر انہیں نے ورلڈ اکنومک فورم سے خطاب کیا اس کے بعد ترکی گئے ترکی کے دورے پر وزیراعظم کے ساتھ وہاں پر انہیں معاہدے کیے اس کے علاوہ دبائی گئے سعود عرب اس سے پہلے وزیراعظم کے ساتھ گئے حکومت کو اپوزیشن کو فواد چودری کو شیخ رشید کو یہ اعتراض ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اتنے دورے کیوں کر رہے ہیں اتنے دورے تو عمران خان صاحب کے وزیر خارجہ شاموند قریشی نے اپنے پونی چار سالوں میں نہیں کیے تھے تو وزیر خارجہ اگر ملک سے باہر نہیں ہوگے تو کہاں ہوں گے پھلو وزیر خارجہ کو لڑکانے بیٹھنا چاہیے اگر لڑکانہ میں بیٹھیں گے تو بھی یہ لوگ اعتراض کریں گے کراچی میں بیٹھے رہیں گے تو بھی اعتراض کریں گے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے پاکستان کے جمہوری عمل کے مخالفے لوگ بظاہر جمہوریت پسند کا لبادہ اڑا ہوتا ہے لیکن جہاں اخراجات ہوتے ہیں وہاں ان کا نام لینے سے گھبراتے کتراتے ہیں کہ وہاں وہ جو اتنے بڑے اخراجات پتہ نہیں ہر طرح سے بجٹ سے لے کر لے کر چلے جاتے ہیں ان کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے یہ لوگ تو بارہ میں آتا ہوں یہ تو ذرا زمنی سا مسئلہ تھا میں نے سوچا کہ اس پر بات کر لی جائے کہ کس طرح قوم کو بے حکم بنایا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اوپر اخراجات اٹھا کر دیکھ لیں وہ کوئی اتنے زیادہ اخراجات نہیں ہوتے دنیا جان کے دیموکریسیز میں یا ہمارے جیسے ترقی پذیر ملک کی جو دیموکریسیز پارلیمنٹ سے وہ کتنا اپنے پارلیمنٹرینز کے اوپر اخراجات ہاں آیاشیاں نہیں ہونی چاہیے پیٹرل یہ وہ فلان فلان یہ سارا کچھ آج کل حالات خراب ہے ملک کے تو اس پر سب کو اور سب سے پہلے ہمارے حکمرانوں کو کمپروائز کرنا چاہیے اپنے پیٹ کے ساتھ پتر باندھنا چاہیے اس پر کئی بار بات کی ہے اور کریں گے بھی لیکن پارلیمنٹ کو اس بہانے سے غیر فعل بنانے کی تجویز غیر جمہوری ہے عمرانہ اور غیر جمہوری قوتوں کو خوش کرنے کی کوشش ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اس سے پاکستان نہ خوشحال ہوگا نہ کچھ ایک ہوتا ہے کہ ہمارا حکمران جو ہے وہ مثال دیتا ہے مثال قائم کرتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھیں ہم نے بھی اپنے اخراجات کم کی ہیں تو قوم اس کے پیچھے پھر فالو کرتی ہے کہ ہاں جی بلکل شہباز شریف صاحب جو ہے ہمارے وزیر آزم ہیں وزیر آزم صاحب یہ کر رہے ہیں تو لوگ خود اور پرنٹر خانی لیتے تو لوگ خود بخود اپنے اخراجات کم کریں گے جیسے آج کل ایک بحث چل پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں جو یہ جو رات گئے تک شاپنگ چل رہی ہوتی ہے شاپنگ مالز کھلے ہوتے ہیں بزار کھلے ہوتے ہیں روڈ سڑکوں پر گاڑییں دوڑ رہی ہوتی ہیں چل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت زیادہ ہمارے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ یہ جو اپنا سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ زندگی چلے صبح فجر سے پہلے زندگی شروع ہو جائے اور شام کو جیسے ہی سورج گروب ہو زندگی جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں بازار مزور بند ہو تو اس سے بہت زیادہ انرجی بھی بچے گی اور وہ جو پیٹرل شیٹل میں خرچہ ہوتا ہے وہ بھی بچے گا یہ تجویز دوہزار آٹھ کے دور میں دور حکمت میں پیپلز پارٹی نے دی تھی تو اس وقت اس تجویز کو مخالفت کی تھی شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے لیکن اب دوبارہ شہباز شریف صاحب خود اس تجویز کو لے کر چل پڑے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کی ہے اور یہ بات بالکل مناسب ہے کہ بھائی اگر ہمارے پاس نہیں ہے خرچ کرنے کوئی بجلی اور بجلی کام اس پر تیل پر بجلی بناتے ہیں ہم الٹرنیٹ جو ہے وہ ابھی اپنی بجلی نہیں بنا سکے ابھی کوئلے کی بجلی تھوڑی بہت ہمارے پاس ہے ابھی وہ جو دریاؤں میں پانی نہیں ہے تو وہ اپنا پن بجلی ہماری بن نہیں رہی ورنڈویل ہم ابھی اس طرح بنا نہیں رہے تو زیادہ تر ہم تو بجلی استعمال کر رہے ہیں تیل پر بنی ہوئی فنے سال کی تو وہ بجلی جو ہے اس وہ ہمیں بہت مہنگی پڑتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم دن کی روشنی روشنی میں سارے کام کاج کر لیں اور کوشش کریں کہ اپنے سارے محدود کر لیں یہ اس طرح کی سرگرمیاں تو اچھی تجویز ہے اب میں آتا ہوں رانہ سناولہ صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے پیچھے کیوں اٹے اس سے پہلے اس سے پہلے دس سالہ منصوبہ سامنے آگیا ہوا ہے کل کمرزمان کائرہ صاحب مشیر ہے وزیراعظم کے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے امور پر پیپلز پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ میں تنگ ٹینگ میں پیپلز پارٹی کے ڈیسیشن میکنگ کے جو کور کمیٹی جس طرح کہلے عمران خان صاحب کی کل میں کور کمیٹی دیکھ رہا تھا کور کمیٹی نہیں تھی جلسہ تھا اور کور کمیٹی کے اجلاس کا انداز بھی میں نے بڑھا دلچسپ ہو میں کل کی اس سے پہلے والی ویڈیو پر گزارش کرنی تھی کل کی کور کمیٹی کے متعلق جو کی تھی لیکن وہ رہ گئی تو اس میں عمران خان صاحب کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی ڈائس پر آ کر خطاب کر رہے ہیں یعنی اپنے فیصلے سادر کر رہے تھے فرمان جاری کر رہے تھے کور کمیٹی میں مشاورت جس طرح ہوتی ہے اس طرح نہیں ہو رہی تھی کہ مشاورت ہوتی ہے کور کمیٹی میں سارے بیٹے ہوتے ہیں چیر کرنے والا بیٹا ہوتا ہے سب کے سامنے مائیک لگے ہوتے ہیں ہر کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو وہ خطاب کر رہے تھے مشاورت بہت کم ہوئی تھی خان صاحب کی خواہشات زیادہ انہوں نے اپنی بیان کر دی تھی تو بہرحال تو کمرنان کائرہ صاحب نے کہا کہ دس سال کے لیے کم از کم ہمیں رہنا ہوگا دس سال ہم رہنا چاہتے ہیں تاکہ ملک کی جو بنیادیں ہلا دی گئی ہیں معیشت کی سیاست کی وہ ساری کی ساری ٹھیک کر دیں اب یہ منصوبہ میں نے آپ کو چھبیس مئی کو میرا وی لاغ تھا جس کا تھمنیل تھا عمران خان کی پکی چھٹی زرداری نواز کا دس سالہ منصوبہ یہ منصوبہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ڈیسائیڈ کر کے اس پر آغاز کیا تھا کہ چلیں بسم اللہ کر لیتے ہیں یہ ڈیڑھ سال جو ہے سوا سال یہ ڈیڑھ سوا سال تو ہوگا ٹرانزیشن پیریٹ یہ ہمیں عمران خان صاحب سے جان چھڑانے کے لیے فوراں ہم اس میں کودتے ہیں اور یہ جو مشکل حالات ہیں اس سے ملک کو ملک کو ملک کو تو نکال لیں گے لیکن خود پھس جائیں گے تجھے لے لیتے ہیں کر لیتے ہیں قربانی لیکن اس کے بعد دس سال کے لیے ہمیں اپنا اسی طرح چلنا ہوگا جس طرح دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک چلیں تم جا کے ملک ٹھیک ہوگا میں نے آپ کو کئی بار اپنی ویڈیوز میں گزارش کی ہے کہ اس طرح کی تجویز جب یہ معاملہ چل رہا تھا عمران خان صاحب کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا اور پھر ہمارے اداروں کی مداخلت کا اداروں نے کہا اے پولٹیکل ہو گئے خاص طور پر فوج نے اور پھر زیادہ تر ہمیں شکایت ہوتی ہے فوج کی سیاست میں مداخلت کی عدلیہ بھی کر لیتی ہوتی ہے تو اس طرح کے معاملات میں ظاہر ہے یہ اپنا پاکستان میں سیاسی قوت ہیں آیسولیشن میں تو کوئی فیصلے نہیں کر سکتی ہوتی اور پاکستان جیسے ملک میں تو ممکن بھی نہیں ہوتا تو وہ جو چل رہا تھا کہ عمران خان نے کبارہ کر دیا تباہ کر دیا دفاع کے لیے اخراجات نہیں ہے تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اب اس کو کیسے نکلا جائے تو جب یہ معاملات انیشل سٹیج پر تھے اور اس کے بعد جب حکومت بن گئی تھی اور عمران خان نے پریشر ڈیولپ کیا تھا تب بھی یہ بات کلیر کہہ دی گئی تھی کہ جی ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم نے ہی چلانا ہے عوام نے چلانا ہے عوام جس کو ووٹ دیں گے صحیح معنوں میں صاف شفاف انتخابات کروانے کے بعد عوام جن کو منتقب کرتے ہیں جی بسم اللہ وہ آئیں صحب بسم اللہ کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بیج میں پھر اسی طرح جس طرح دوہر اٹھارہ کے انتخابات میں کہتے ہیں کہ نہیں جب آپ شکلیں اچھی نہیں لگ رہی لہٰذا ہم ہینڈس اپ سمار وزیراعظم لے کر آرہے اماندار وزیراعظم لے کر آرہے صلاحیت ہونا ہو وہ ہم لے کر آرہے کلیئر کٹ کہا گیا تھا کہ گاڑی کھٹارا ہو گئی ہوئی ہے میں نے اس طرح اس کو اپنا ترجمہ یا تشریح کر کے آپ کو بتایا تھا کہ گاڑی کھٹارا ہو گئی ہے تو گاڑی ہم نے ٹھیک کرنی ہے مالک بھی ہمیں چلائیں گے بھی ہم اور فیصلہ عوام کریں گے مالک عوام ہے عوام نے ہمیں ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا ہم چلائیں گے عوام نے کسی اور کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا وہ چلائیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گاڑی ہم ٹھیک کر لیں محنت ہم کریں بدنامی ہم مول لیں اور آپ کسی اور نمونے کو لے کر آ جائیں تو یہ والا نمونہ یہ والا موڈل ہمیں پسند نہیں ہے آپ کو یاد ہے عاصر زرداری صاحب نے نواب شاہ میں ایک تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے اب عمران خان کے خلاف تحریک ادب اعتماد کا معاملہ مچور ہونے سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے پاس بھی آئے تھے مجھے بھی کہا گیا تھا کہ کوئی فارمول آ دیں اس سے ہماری جان چنوا ہے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کے فارمولوں نے ملک کا بیڑا غرب کیا ہے خانہ خراب کیا ہے لہٰذا ہم آپ کے فارمولوں پر نہیں چلیں گے آپ لائے ہو آپ ہی نکالو تو یہ وہ ٹائم تھا جب یہ نگوسیشنز چل رہی تھی کہ ہونا کیا ہے تو پھر یہ تیہ ہوا تھا کہ چلیں جی آپ آ جائیں آپ جس طرح چلانا چاہتے اس طرح چلائیں صاف شفاف انتخابات کے بعد جو لوگ جن کو منتخب کریں بے شک وہ آ جائیں تو اس میں تین پارٹی ہیں پاکستان میں بڑی پی ٹی آئی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اب ان تین پارٹیوں کے علاوہ باقی چھوڑی پارٹی ہیں جی ایو آئی ہو گئی ایم کیو ایم ہو گئی اور اس طرح بلوچستان کی جماعتیں ہو گئی تو یہ والی پارٹی ہیں اب جب دو بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ تیہ کر کے بیٹھیں کہ جی ہم نے صاف شفاف انتخابات کروانے اور انتخابات کے بعد جو بھی صورتالو ایک دوسرے کی حکومت نہیں گرانی اور کم از کم دس سال تک یہ ہم نے کرنا ہے تو اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے لوگوں کی قسمت لوگوں نے ہمیں ووٹ دینا ہے ہماری قسمت جو بھی صورتال بنتی ہے لیکن کم از کم دس سال تک ہم نے ایک دوسرے کی اس طرح مخالفت نہیں کرنی جس طرح ہم ایٹیز میں کرتے آ رہے تھے یا کم از کم وہ موڈل جو دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک کا تھا وہ ہم نے اپلائی کرنا ہے تاکہ اس طرح کا کوئی اجنبی جو ہے وہ سیاست میں نہ گھسیٹ دیا جائے کہ ماپس میں لڑتے رہے اور تیسرا کوئی بیج میں آ جائے تو اس کے لئے گنجائش نہیں چھوڑنی یہ منصوبہ پہلے پاکستان میں اس طرح چیزیں رفلی چلتی رہی لیکن آٹھ سے اٹھارہ تک تو پرامپرک پلیننگ کے ساتھ آسف زرداری اور نواز شریف نے یہ کیا تھا اس سے پہلے میں آپ کو مختصر تاریخ بتاتا ہوں مختصرا پاکستان کا آئین بنائے تیہتر میں تیہتر کے بعد ستتر میں لگا مارشلہ جاولک کا اور یہ مارشلہ رہا گیارہ سال ایٹی ایٹ میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی اور ایٹی ایٹ سے نائنٹی نائن تک تقریباً گیارہ سال بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب اتدار میں رہے گیارہ سال اچھا اس دور میں ان کا ظاہر ہے وہ اپنا سیاسی رساں وہ کیا ہوتی ہے مہازارہ بہت روج پر تھی لیکن بہرحال یہ دس سال کا یہ وہ دور ہے جس دور میں آپس میں لڑنے کے باوجود ان قوتوں نے پاکستان کو جو ایٹی ایٹ میں جاؤلک نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہوا تھا ملک کو تباہ و برباد کر دیا تھا انہوں نے بہت حد تک ملک کو بہتر کیا اور پھر نائنٹی نائن میں مشرف صاحب آ گئے یہ گیارہ سال کے بعد تو مشرف صاحب تقریباً دس سال نو سال رہے دوہزار آٹھ تک تو دوہزار آٹھ کے بعد دوہزار اٹھارہ تک پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون رہے دس سال انہوں نے ملک ٹھیک کیا اور پھر آ گئے عمران خان صاحب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد آئے لائے گئے جو بھی ہوا عمران خان صاحب نے جو کام مشرف زیاؤلک نے گیارہ سال میں کیا تھا اور جو کام مشرف نے نو سال میں کیا تھا عمران خان صاحب نے خیر سے وہ ایک سال کے اندر اندر کر دیا تھا اور لانے والوں کو ایک سال کے اندر اندر پتا چل گیا تھا کہ یار نہیں یہ کمپنی نہیں چلے گی اس طرح نہیں چل سکتا تو انہوں نے ایک سال کے اندر اندر ہی فارمولیز مانگنا شروع کر دیئے تھے لیکن اس وقت ابھی ان کو یہ تھا کہ شاید کچھ معاملات بہتر ہو شاید کچھ چل جائے شاید ایک امید تھی ایک امید تھی تو جب وہ ختم ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہاتھ جوڑ لیے اور پھر عمران خان صاحب جب گھر گئے تو اب یہ جو فارمولا ہے یہ پیپلز پارڈی اور مسلم لیگ نون کے جو لندن میں ملاقاتیں ہوتی رہی بلاول بھٹو زرداری کی ہوئی اس کے علاوہ لاہور میں جو آسو زرداری شہباز شریف کی ملاقاتیں ہوتی رہی یعنی بلاول اور نواز شریف صاحب کی لندن میں ملاقات یہاں پاکستان میں شہباز شریف کی آسو زرداری اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں مولانا صاحب کی ملاقات اس میں سارا کچھ تیہ ہوتا رہا کہ جی ہم نے رہنا ہے دس سال کے لیے ہم ایک پورا منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سال سوا ہم اگر نکال گئے اور دوہزار تیس کا انتخابات ہم نے اپنی کنڈیشنز پر یعنی الیکشن اصلاحات کے ساتھ کروا لیے تو پھر ہم اگلی جو انتخابات ہوں گے اس میں دونوں پارٹیاں کوئی بھی میجورٹی میں آتی ہے تو وہ اکیلے جا کے حکومت بنائے یا دونوں اگر کولیشن گورنمنٹ بنا سکتی ہے تو دونوں کولیشن گورنمنٹ بنائیں گی اور پھر اس کے بعد تیس کے بعد اٹھائیس یعنی اٹھائیس ایک اور اٹھائیس کے بعد تینتیس یعنی دوہزار تینتیس تک پہلے میں اٹھائیس کیا گیا تھا دوہزار تینتیس تک مل کر یا ایک دوسرے کی تعاون کے ساتھ مدد کے ساتھ حکومت چلائیں گے تاکہ ملک کو کسی پار لگایا جا سکے جہاں عمران خان صاحب ملک کو چھوڑ کر گئے تو یہ منصوبہ میں نے آپ کو اپنے وی لاغ میں بتایا ہوا تھا لیکن اب کمردوان کائرہ صاحب نے گجرات میں ایک تقریف سے خطاب کرتے ہوئے اس چیز کو کہا ہے کہ ہم دس سال کے لیے اور یہ نواز شریف صاحب نے اور آسف زرداری صاحب کے درمیان یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھی پی ڈی ایم کے اندر ڈسکس ہوئی تھی کہ اگر ہم نے آنا ہے تو پھر ہم دس سال کے لیے آئیں اس سے کم مدد کے لیے اگر ہم آنے کا سوچیں گے یا آئے یہ سوچیں گے کہ یہ ابھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو اس کی بنیادیں کھوکلی کریں ہم پیپلز پارٹی سوچیں گے کہ مسلمی قنون کی حکومت ہے اس کی بنیادیں کھوکلی کریں اگر ایسا ہم سوچتے رہے تو پھر ہم اپنی سیاست کا تو نقصان کریں گے ہی کریں گے لیکن ملک کا بھی نقصان کریں گے تو یہ منصوبہ آ جاتا دس سالہ اب اس منصوبے میں عمران خان صاحب کا بندوبست کیا کرنا ہے وہ بندوبست حکومت تیزی کے ساتھ کر رہی ہے ایک یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات ہو عمران خان صاحب کی رزانہ یا ہر ہفتے کوئی آڈیو ایسی آ جاتی ہے جس میں عمران خان صاحب کو وہ مالی طور پر بدنوان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ عمران خان صاحب کو جو لوگ کہتے ہیں کہ بندہ ایماندار ہے وہ بندوبست ان کا ہو جائے اور باقی قانونی طور پر جو بندوبست کرنا ہے وہ پھر سنایا کہ اسلام آباد میں سنجیدگی کے ساتھ یہ معاملات یہ مذاکرات چل رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو عمران خان صاحب کے جو اسٹیڈمنٹس ہیں ان کا جہزہ لے کر ان کے اوپر غداری کا مقدمہ بنایا جائے اور ایک تجویز یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے ایک تجویز یہ تھی کہ ان کو ڈرائے رکھا جائے اب رانہ سناؤلہ صاحب نے کل ایک سٹیڈمنٹ دی تھی صبح جب عمران خان صاحب اسلام آباد آ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب اسلام آباد آئے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں لیکن زمانت منسوخ ہونے کے بعد جو سیکیورٹی عمران خان کی جو سیکیورٹی احلکار عمران خان صاحب کی سیکیورٹی پر معمور ہیں وہی ان کو خوش آمدید سے گرفتار کریں گے یہ ان کی دن کی سٹیڈمنٹ تھی اس کے بعد شامون قریشی صاحب نے اور کمیٹی کے جلاس کے بعد کل اس کی مضمت کی اس کو دھمکی سمجھا تو اس کے بعد رانہ سناؤلہ صاحب نے ایک اور سٹیڈمنٹ جاری کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو قانون توڑ رہے ہیں اور قانون توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن ہم اب چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جس طرح وہ بولتے ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہے تو ان کو کھلا رکھا جائے گرفتاری سے زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو لہذا گرفتار کر کے اپنا وقت ضائع ہم نہیں کریں گے عمران خان صاحب کو کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ جو سوال تھا کہ جی عمران خان صاحب سے ڈر گئے ہیں یا کوئی اور وجہ بنی ہے کیوں پھر گئے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب تو اس کے پیچھے سیاسی حکمت عملی ہے اور یہ حکمت عملی کا تعلق براہ راست اس دس سالہ منصوبے سے ہے کہ عمران خان صاحب کو میکسیمم ایکسپوز کرو ایکسپوز ہو جتنا زیادہ بولیں گے اتنا ایکسپوز ہوں گے اور عمران خان صاحب ایکسپوز ہوں گے تو لوگوں میں ان کی سپورٹ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ختم ہوگی لیکن اس کے لیے ایک اور منصوبہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے بجائے عمران خان صاحب کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو مقدمات میں پھسایا جائے جنرل مقدمات ہوں یا جو بھی حکمت کی حکمت جس طرح بھی ہوتی ہے ان کو ذرا ٹائٹ کیا جائے اب دیکھیں نا آہستہ آہستہ بہت سے لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے عمران خان صاحب کے اس طرح متحرک آپ صرف جائزہ لیتے رہیے گا آپ کو متحرک نظر نہیں آئیں گے وہ لوگ جو کل تک عمران خان صاحب کے ساتھ دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے پھرتے تھے وہ نہیں آئیں گے تو آہستہ آہستہ حکومت اس طرف جائے گی لیکن یہ سارا کچھ بجٹ کے بعد ہوگا عمران خان صاحب کی جو کور ٹیم ہے اس ٹیم کو عمران خان صاحب سے توڑنا ان کو آئیسولیٹ کرنا اور عمران خان صاحب کو بولنے کی کھلی چھوٹ دینا تاکہ وہ ایکسپوز ہو اور وہ ایکسپوز ہوتے جائیں گے تو لوگوں کا اعتماد اس حکومت پر بڑھے گا اور اس حکومت پر اعتماد بڑھے یہ حکومت کا منصوبہ بتا رہا ہوں میں اس حکومت پر اعتماد بڑھے گا تو پھر وہ جو دس سالہ منصوبہ ہے تئیس سے اٹھائیس اور اٹھائیس سے تینتیس تک وہ پھر پائے تکمیل تک پہنچانے میں آسانی ہوگی منصوبے سیاستدان سوچتے ہیں حادثات واقعات حالات راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں تو یہ سوچا گیا ہے منصوبہ اور لازمی نہیں ہے کہ یہ منصوبہ اس پر عمل درامت یہ اتحادی آسر زرداری نواز شریف کر پائیں کوئی بڑا حالات چینج ہو سکتے ہیں کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے کوئی سیاسی تبدیلی کوئی اور آ سکتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے سیاست تو روزانہ کا عمل ہے ڈیٹو ڈی افیرز کہتے ہیں سیاست اسی پر چلتی ہے تو کوئی اور واقعہ رونما ہو جائے کوئی حالات چینج ہو جائے تو اور بات ورنہ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم تینتیس تک تو کمسکم کہیں نہیں جا رہے اور پھر دس سال کے بعد اسی سالہ عمران خان کیا کر لے گا اب تک کے لئے تنا ہی اللہ حافظ